شروع شروع میں جو ایسی بنائے گئے تھے وہ ونڈو یا روم ایک نکشن جو بنائے گئے تھے لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ونڈو ایسی لگانے کی جگہ نہیں ہوتی اس مجبوری کے تحت جب وہ سپلٹ ٹائپ ایک نکشن جاؤو بنایا گیا فرض کریں ایک گھار ہے اس کی باہر کی یہ دیوار ہے اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے تو بیک والے کمرہ جو اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اگر دونوں کمرے کے درمیان لگائیں گے جس کمرے کے طرف کرنسل ہوگا وہ اس کرم کرم گرم ہو جائے گا دوسرہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہیٹ خاصہ تک وہاں خارج ہوگی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اور اسی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کا کرنسل یونٹ جو ہے یا ٹرنسل والا ایسا جو ہے وہ لازمی ہوا کی طرف ہونا چاہیے یا پھر گھر ایسا ہے کہ اس کے رائی شیٹ پر گھر ہے لیفٹ پر بھی ہے بیک پر بھی ہے اور سپیس نہیں ہے کوئی بھی تو پھر انڈور جائے وہ انتہ لگا ریا جائے آورڈر اوپر لگا ریا جائے اس ٹھیکے سے پھر یہ جو سپلٹ ٹائپ ایسی جو ایجاد ہوا اس مجبوری کے تحت لیکن اب سپلٹ ٹائپ ایٹریشن جو ہے وہ اتنا رواج پات چکا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپلٹ ٹائپ ہی ایسی بہتر ہے ونڈو نہیں ہے الیکٹرسٹیٹی کا بات کا معاملہ ہے بہر طور سپلٹ ٹائپ ایسی مارکٹ میں آ چکے ہیں پوری دنیا میں اب لگنے شروع ہو گئے ہیں اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو ہے بڑا سراخ نہیں نکالنا پڑتا ہے چھوٹا سا تین ایج کا سراخ نکالنا پڑتا ہے جس سے اس کا پائپ باہر نکل جاتے ہیں یا دیواروں کے اندر آ جاتے ہیں اس ٹھیکے سے مختلطی سے ڈیزائن لگائے گئے ہیں بہر طور سپلٹ ٹائپ ایسی جو ہے وہ کیا ہے سپلٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یا اس کو دو سمت خیم کر دینا تو وہی وینڈو ایسی جو ہے جس میں کمپریسر بھی ہے کرنسر بھی ہے کرنسر کا پنکھا بھی ہے اس کے بعد کیپٹو بھی ہے ایویپورٹر بھی ہے سکشنین واپس آ رہی ہے ایویپورٹر کے ساتھ بھی پنکھا ہے تو اسی کو دو سمت تقسیم کر دیا گیا تو اب جو ہے سپلٹ ٹائپ ایسی جو ہے اس کے انڈور اور آؤٹڈور دو جسے ہیں انڈور جو کمرے کے اندر لگے گا آؤٹڈور جو کمرے کے باہر لگے گا انڈور جو ہے بڑا ہی خوبصورتی پلاسٹک کا ایک کور ہے جس کے اندر اس کو بنائے گیا ہے شروع میں لوہی کی چادر جو ہے اس پر پرینڈ کر کے وہ بھی بنائے آئے تھے شروع شروع میں بعد میں خوبصورتی کے لیے پلاسٹک کور جہاں بنا دیا گیا ہے اس کی بیس بھی پلاسٹکی بنا دی گئی ہے جس کا پس کو فٹ کرنا ہے اب جو ہے اس کے اندر ایک ویپرٹ ہے جو جو فلیڈ کوئل فنس ٹائپ ہے جتنے بھی انڈور ہیں تمام میں فلیڈ کوئل فنس ٹائپ ویپرٹ استعمال ہوگا ساتھ ایک بلور فین ہے لمبائی کی شکل کے اندر ساتھ اس کے ایک سائٹ پر موٹر فٹ کی گئی ہے جو عام طور پر تین سپیٹ کی موٹر ہے وہ موٹر جو ہے جب چلے گی تو اندر والا بلور چلے گا تو ویپرٹ کی کولنگ یا کمرے کے اندر پھینکی جائے گی ہے اب جو ہے جہاں سے اس نے ہوا انٹیک کرنی ہے وہاں پر ایک لیڈ ہے لیڈ کے نیچے فلٹر لگے ہوئے ہیں تو گردوں کو بار فلٹر میں آ جاتا ہے اور ویپرٹس ہو کر ہوا واپس آ جاتی ہے اس طرح سے کمرہ جو ہے وہ بدری ویپرٹس جو ہے وہ کول کے جاتا ہے کمرہ ٹھنڈا ہونا چلو جاتا ہے اور بلور جا وہ چلتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب ویپرٹس کے اوپر کولنگ آئے گی ٹھنڈا ہوگا تو کمرے کی نمی اس کو پر آ جائے گی جب کمرے کی نمی آئے گی کمرے کی نمی جو ہے جب زیادہ آ جائے گی تو وہ کترے جہاں نیچے کے طرف آئیں گے نیچے ایک ڈین پٹی بنی ہوئی ہے ڈین پٹی میں پانی آئے گا وہاں سے ایک پائپ پیچھے کے لگا ہوا ہے وہ پانی جو ہے وہ پیچھے کے طرف پھینک دے جائے گا کچھ لوگوں نے احسان تام کیا ہے کہ جہاں پہ فٹنگ کانی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک انچ کا پائپ جانا پلاسٹک کا پی وی سی پائپ ڈالا ہوا ہے وہ پائپ اس میں ڈال دیتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ آشون پر جلے جائے گا یا جہاں بھی انہوں نے سیوری سیسٹم بنائے گا ہے وہاں اس کو بھیج دیتے ہیں پانی کمرے گندہ نہیں آتا کورنگ بھی سہی رہتی ہے اب جو ہے جو شروع شروع میں سپلیٹ ٹائپ اسی بنائے گئے ان کا انڈور جو ہے اس کے ساتھ بقیادہ سیٹر سوچ تھا تھرمسٹر بقیادہ نظر آتا تھا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے بعد جو موڈل آئے وہ وائی ریموٹ آگئے ایک تاغ بریک سی ایسا ہاتھ ریموٹ ہے اس کے ساتھ کنٹرول کیا گیا اس کے بعد پھر اگلا زمانہ آیا مزید ایڈوانسمنٹ ہوئی فائرلیس ریموٹ آگئے اور اس کے اندر کٹیں جو ہے ڈی سی کیٹری ہے فٹ کی گئی ڈی سی کیٹری ہے سپلائی ہم ایسی کی دیتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر جو ہے وہ وولٹیں کم کرتا ہے آگئے پھر ریکٹی فائر لگا کے پیسٹر لگا کے اس کو ڈی سی کی جاتا ہے وہ پھری کٹ ڈی سی پہ اپریٹ ہوتی ہے اب آم ایک مشن جو ہے اس کے انڈور کو دو تارے آ رہی ہیں مین کی اور وہاں سے دو تارے اوپر جائیں گی آؤٹڈور کو ایک نوٹل اور فیس فیس کنٹرول ہو رہا ہے کٹ کے ذریعے اور کٹ کے اندر جو ایک ریلے لگی ہوئی ہے جو بارہ وولٹ کے اوپس کو پھریٹ ہوتا ہے اور پانٹ اس کے فیس کو پھراس کر دیتے ہیں جس سے انڈور گلابہ فیس پہ پہنچتا ہے تو آؤٹڈور چل پڑتا ہے تو آؤٹڈور چلے گا تو کلنگ شروع ہوگی آؤٹڈور نہیں چلے گا تو کلنگ نہیں ہوگی تو اسی طرح سے انڈور جو ہے اس کا اوپس کو دو تیوبیاں بہا نکلتی ہیں ایک باری ٹیوب ہوگی ایک موٹی ٹیوب ہوگی دونوں کوپر کی ہیں جو باری ٹیوب ہے اسے ہم نیکوڑ لائن کرتے ہیں جو موٹی ٹیوب ہے وہ سکشن لائن کہیں گے پانچ ہوں Track Innh Trans connections انڈ اور آؤٹڈور چلے گا انڈ اوراؤڈور چلے گا وہ توبوں کا سکشن کرنے سے ٹیوبوں کی جانا پڑا کے لائن پڑا کے لائن pret IS کوپر کی ٹیوبی ہیں ان کا سکشن کی biased اکلاً 집에 آئنے پڑا کے لائن پڑا تھے اتترم پڑا کے لائن پڑا کے لائن سلور کی بھی آئن پڑا تستقل تو وہ انڈ اور آؤڈڈور کو دونوں کو آپس میں جڑے جاتا ہے اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لمبائی کتنی ہے اس حساب سے پھر وہ سیٹ مل جاتا ہے عام طور پر جو عام اسی ہیں گے ٹن کے ان میں جو چھوٹی ڈوب ہے وہ دو سوٹ کی ہے بڑا چار انچ کی ہے اور جو بڑی ہے وہ ایک بڑا دو انچ کی ہے یعنی چار سوٹ کی ہے آدھ انچ کی ہے اگر سپریڈ ٹائپ بڑا ہوگا تو اس کے مطابق پھر ٹیوبیں بھی بڑی ہو جائیں گی تو عام لمبائی بھی ہے انڈ اور آؤڈور کا دمیان جی ہے تو پھر بند دس فٹ جی ہے وہ سیٹ پائپ ساتھ آتا ہے کسی زمانے میں سولہ فٹ بھی آیا کرتا تھا بہر طور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈ اور آؤڈور کا فاصلہ کتنا ہے اگر انڈ اور آؤڈور کا فاصلہ دس فٹ میں کانگ چل جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر پائپ لمبائی لینا پڑھتا ہے فرض کریں انڈ اور آؤڈور کا فاصلہ آپس میں بیس فٹ ہے تو پائپ کم سے کم تیس فٹ لینا چاہیے تاکہ اس میں گنجائش ہو آگے پیچھے کرنے کی تو اس لیے کیسے وہ سیٹری مل جاتا ہے یعنی اگر چھوٹا پائپ جتنا نبا ہے بڑا پائپ جتنا نبائی کر لینا ہے دونوں دونوں کو پر ایرو فلکس جو ہے وہ ٹھائیت انسولیشن ٹھائیتی ہے تاکہ اس کی کولنگ جو ہے پائپ جو ٹھنڈے ہوں گے ان کی کولنگ بار آم ہوا میں لاؤس نہ کریں اگر آم ہوا میں لاؤس کرے گا تو اس لیے کیسے کمپریسر جو ہے اس پر روڑ پڑے گا تو پیسر دوسرے زیادہ گرب ہوگا کولنگ کم ملے گی بیلدی کا بیل زیادہ آئے گا بہت جگہ دکھا گیا کہ وہ اسی دن انسولیشن اتری ہوئی ہے وہ جاتے ہیں بندے سرورس کرتے ہیں ان کو بتاتے نہیں کہ انسولیشن نناب لگائیں جس سے سرورس کرتے ہیں جتنے پیسے خرج کی ہیں تھوڑے سے پیسے وہ لگیں گے اس پر وہ انسولیشن لاک چڑھا دیں اسے اس کا بھرا لے گا آؤٹور جو ہے آؤٹور وہ سارا ہی لوہی کی چادر کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کمپریسر فٹ ہے کمپریسر سیڈ روٹی بھی ہو سکتا ہے اور سیڈ ریسی کوکڑنگ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس نے کننسر ہے فریڈ کوئر سیکننسر ہے شاد ایک پنکھا لگا ہوا ہے ایکزیل فین لگا ہوا ہے اس کی ہیٹ خارج کرنے کے لئے اس کے ساتھ دو والے جو ہیں جنہیں ایلن کی وال کہا جاتا ہے غلط العام میں ایل کی وال کہا جاتے ہیں دو والے لگے ہوں گے ایک لیکوڈ کے لئے ہے اور ایک سیکشن کے لئے ہے اب جو ہے دو والے لگے ہوا ہیں ایسے ہی جو انڈور ہے اس کے آگے جو ہے اس طرف سے مو بنا ہوا ہے یعنی لیکوڈ لین کے ساتھ بھی ایک ڈاکٹر لگا ہوا ہے سیکشن کے لئے ڈاکٹر لگا ہوا ہے جس کو پر فلیڈ نٹ جو جڑائی گا سکتے ہیں اب دو سوٹ کا اگر پائپ ہے دو سوٹ والا فلیڈ نٹ پیتل کا جو بنا ہوتا ہے اگر چار سوٹا جو وہ لگے گا اس طرح سے وہ آپس میں جڑا جاتا ہے تو آوڈر جو ہے آوڈر کو پر اس طرح سے پانٹ بنے ہوتے ہیں ایک ارث کا پانٹ ہوگا ایک نوڈل کا ہوگا ایک فلیڈ کا ہوگا اگر آوڈر کے اندر جو ہے مگنٹ پریکٹر لگا ہوا ہے پھر تین طرح آئیں گی تین طرح آئیں گی جو مگنٹ پریکٹر کو اپریٹ کرنے کے لئے تین طرح ہوں گی لیکن ساتھے جو ہیں تین طرح ہو گی چیز coalition مگنٹ پریکٹر کو ہر لگا ٹا کوپر میں کٹھ نہیں ہوگی چیز haben آپ کر کے لگے اوپر کوئی کٹن لگی لیکن جو انورٹر ہیں اس کے اوپر بھی کٹن لگی جو اوٹر میں بھی کٹن لگی ہے انڈور بھی کٹن لگی ہے فٹنگ کا طریقہ ایک ہی جس ہے دونوں کا جب بھی کس جگہ فٹ کرنا ہے تو وہاں پر انڈور کے پیچھے ایک لوہی کے پریئرڈ ہی ہے بریکٹ آتی ہے کپٹن کے طرح سے آئے گی اس بریکٹ کو فٹ کرنا ہوتا ہے اس بریکٹ کو فٹ کر جب کرنا ہے ساکھ سراغ کا اندارہ کر لینا ہے کہ سراغ کہاں پہ ہوگا تاکہ پائپ اس سے باہر نکل جائیں اور سراغ نظر بھی نہ آئے تو اس لیے سے وہ پریئرڈ فٹ کی جاتی ہے اس سے پمیش کر لی جاتی ہے کہ پریئرڈ سے سراغ کا کتنا فرص ہے اس کا مطابق سراغ کی جاتا ہے سراغ تقریباً تین اچڈایا کا کرنا چاہیے کچھ لوگ ڈھائی اچڈا کرتے ہیں بعد میں پرولم ہوتی ہے زیادہ دکھت ہو جاتی ہے ایسا ہونے چاہیے تاکہ آسانی سے سکشن پائپ بھی چلا جائے ورنائے انسولیشن لیکٹ بھی چلا جائے اور پانی کا پائپ بھی چلا جائے تو تینوں ہی پائپ یہاں وہ آسانی سے باہر چلا جائیں کیونکہ پانی تو باہر جانا ہے اس لیے وہ سراغ کا سراغ دیوار کے دوسری طرف جو ہے وہ آوڈر فٹ کرتے ہیں اگر پیچھے کے دیوار پر فٹ کرنا ہے اس کے اینگل مل جاتے ہیں اینگل دیوار فٹ کیے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر پھر آوڈر رکھا جاتا ہے اس کو ناڈورڈ کے زیادہ کسا جاتا ہے تاکہ آوڈر آپ نے جگہ مضبوط ٹھہ جائے پھر اس کی گئے جاتا ہے یعنی پہلے انڈور فٹ کر لیں گے انڈور فٹ کرتے ہیں اس بات بکھائے کیے گا جس طرف پانی نے جانا ہے اس طرف جھکاؤ گا مولی سا صرف نہ ہونے کے براہر ہلکا سا چھکاؤ کرنا ہے زیادہ چھکاؤ نہیں کرنا تاکہ ایسی برا ہی نہ لگے اور پانی آسانی سے باہر چلا جائے انڈور جو ہے اس کے اندر چھوٹی سی موٹر بھی لگے ہوتی ہے جس سے ہم ایر سوئنگ موٹر کہیں گے یا جیٹ ونگ موٹر کہیں گے وہ فلیپر پٹی کو اوپنی چے کرتی ہے ایسے ایسے ہوا کو سوئنگ کرتی ہے تو وہ بارہ ملٹ کی عامتار پہ ہوتی ہے کٹ کی طرح سے وہاں آ جاتا ہے اب اس ریموٹ پنٹور کے ذریعے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں چلا بھی سکتے ہیں جہاں جب چلائیں جب مرضی چلائیں جب مرضی کریں بعد میں دو لگی ہوتی ہیں ایک یعنی اس طرح کیسے جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ریزنٹر لگی ہوئی ہیں ان کو گمانے کے لیے ایک ورٹیکل ہے ان کو گمانے کے لیے مختلف قسم دیزائر بنا جاتے ہیں بارہ دو کسی میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے جیٹ ریموٹ کسی میں دو لگی اس میں تین بے لگی ہوئی ہیں اس طرح کیسے وہ ڈیزائننگ کر لیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب جو ہے جب کسی اس کو فٹ کرنا ہے تو دیوار میں سراحل ہوئی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیوار کے پچھے کی طرف اس کو فٹ کرنا ہے تو سراحل کر لینا کوئی مشکل کا ہوتی ہے بعض دفعہ جو ہوتا ہے کہ آپ دیوار پر فٹ کر رہے ہیں ایسا دیوار پر فٹ کر رہے ہیں اور دائے طرف اس طرف جا کے آوٹر لگنا ہے تو پھر ہم اس کا پائٹ ایسے اندر کی طرف لگا لیتے ہیں دیکھیں فلیڈ نیٹ کو اچھی طرح کس کے پھر اس کو اندر داخل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے فٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو پریشر کھول کے فلیڈ نیٹ سامنے ہونا چاہیے اگر نہیں جا تھوڑا پیچھے کر کے پکڑ گئے جب چیک کرنا ہے تو طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے لیکوڈ لین جو ہے جو آوٹڈور کے ساتھ ہے اس کے تھا جو ایلن کی وال ہے ایلن کی وہاں پر ڈالنی ہے ڈال کے اس کو تھوڑا کھولنے سے پہلے جو سکشن سینٹ کی طرف ایلن کی وال لگا ہوا ہے اس کو پر ایک کیا کوئے اس کے اندر پین وال لگا ہوا پین وال کو تھوڑا پیس کر کے کھولنا ہے تاکہ اس کی اندر ہوا جو ہے نکل جائے پائپوک اندر اور پھر اس کے بعد اس کو یعنی بند کر دینا ہے یعنی جب ہم بزار سے خرید کے لے کر رہتے ہیں اندر اور پائپ پائپوک اندر ہوا ہوتی ہے اندر جو ہے اس میں بات افرنیٹو جو گیس ڈال کے بھی دیتے ہیں خالی کر دیں گے وہ بھی سمجھ لیں اس میں بھی گیس نہیں ہے آوڈر میں گیس آتی ہے آوڈر کا جو ہے پین جو چھوٹا وال ہے جو دو سود کا ہے ایک بڑا چارنج کا ہے یا اگر بڑا یونٹ ہے اس میں جو چھوٹا وال ہے اس کو کھولنا ہے اور بڑے وال کے ساتھ جو پین وال ہے اس کو پریس کرنا ہے تو گیس جو ہے آوڈر سے لیکپر لین کے طرف جائے گی اندر کو جائے گی اندر سے واپس سکشن ہے کے ذریعے جب واپس آنا ہے تو جب ہم نے پین وال کا پریس کیا ہوگا وہاں سے ہوا باہنے کر جائے گی تو دی ایڈ کرنا سو فی سزوری ہے نہیں کریں گے کھولنگ کب بھی ہوگی لیکن یونٹ وکر سے پہلے ختم ہو جائے گا کھولنگ بہتر نہیں ملے گی فیسی کا ڈل زیادہ ہو رہا تو جو پولیفر ٹگنیشن ہے وہ اس کو پرچ لازمی کرتے ہیں یعنی ہوا کو باہر لکھاتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ سمیل آنے شروع یہ ہلکیز گیس کی ساتھ ہی بن کرتے ہیں یہ نہ کو زیادہ دیدہ پریس کریں گیس کم ہو جائے یہ بھی نوگ آپ اس کو دبائی رکھیں جیسے سمیل آئے تو چھوڑ دیں اس کو کیپ لگا دیں یہ جو ہے اس کا سسل ہے اوٹڈوٹ جو ہے اس کا سر کنکھا لگا ہوئا ہے اور اس میں کمپیسر لگا ہوئا ہے کمپیسر کے ساتھ رنی کپیسٹر ہوگا اور جو فین موٹر اس کے ساتھ رنی کپیسٹر ہے فین موٹر کی بھی ایک سویٹ ہے کمپیسر کی بھی ایک سویٹ ہے کئی ہزار اسیو میں سے کچھ اسی ایسے بھی ہیں جس کے آؤٹڈوٹ کی موٹر کی دو سپیڈے ہیں یہ تو عام طاپ پر ایک سویٹ ہوتی ہے اوٹڈوٹ کی کپیسر کے دو ہوتی ایک سویٹ ہی ہے جو انڈرور موٹر ہے بلور فورک انڈرور کی اس کی دو اور تین سویٹے ہوتی ہیں جو ریموٹ کنٹر سے کنٹر ہوگی جاتی ہیں ریموٹ کنٹر سے تینپرچر پر کنٹر ہوگی جاتا ہے جو انڈرور ہے اس کے ساتھ ایٹ سینسر ہوتا ہے جو ریموٹ کنٹر کی آگے لگا جاتا ہے یا کیٹ کے ساتھ رکھا لگا ہوتا ہے اس کا اطلق کمرے کے ساتھ ہوتا ہے جب کمرے کا تینپرچر رکوائیڈ آتا ہے اوٹر کو بند کرا لگا ہے فرض کریں آپ نے ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس سینٹی گیٹ کو پر رکھنا ہے تو ٹونٹی فائل کے قریب جو تینپرچر آ جائے گا تو اوٹر کو بند کر آگے گا اور جیسے وہ ٹونٹی سکس ٹونٹی سیمی کے قریب پہنچے گا پھر دوبارہ چلا دے گا بند کرائے گا چلائے گا بند کرائے گا بند کرائے گا چلائے گا اس دیکھ سے ایٹ سینسر کا کانوی ہے ایک اس کے اندر قائل سینسر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگا جاتا ہے اگر کسی وجہ سے گیس لیک ہو جائے گیس کام ہو جائے تو گیس کی کمی کہتا ہے جو ہے پیسر کا سکشن وہی رہتا ہے کھچاو کامل ویسے ہی ہوتا ہے جب گیس کام ہو کھچاو کامل اور بڑھ جائے گا تو اس طرح سے وہاں پر رپڑوں کو برف کیتے آ جائے گی کچھ حصے میں کوالک برف ہا جائے گی اور تیمپرچر کم ہو جائے گا تو کوئل سینسر آؤٹ ڈور کو بند کر آ دے گا کیونکہ سکشن نے ٹھنڈی نہیں آئے گی سکشن جب آپ سے ٹھنڈی نہیں ہوگی تو کمپیسر کافی گرم ہو جائے گا تو کمپیسر کے سیفٹی کے لیے کمپیسر کے سیفٹی کے لیے کمپیسر کے سیفٹی کے لیے سینسر کا کام دا دیا ہے تو اسی کے سیفٹی کے سیفٹی کے سیفٹی ہے اس میں بھی وہی اتیاطیں ہیں کہ وولٹیج جو ہے نا شوڑ بی پراپر وولٹیج جو ہے ٹو 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 ٹی سیرے کے ٹو 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 ٹی کے دے گا نو چاہیے اور جہاں جس پہ وہ سیفٹی کام کرے اچھا اب اس کے انڈو جو ہے ایک تو دیوار پہ لگنے والا وال مانٹڈ ہے ایک سٹینڈنگ ہے علماری کے طرح فلو سٹینڈنگ ہے فلو سٹینڈنگ ہے فلو سٹینڈنگ جو ہے اس میں بھی بلور ہوگا الپرٹر ہوگا نیچے سے اس نے ائر لینی ہے اوپر سے اس نے بھیجنی ہے جس سے ائر لینی ہے ادھے فلٹر لگا ہوئے ہیں فلٹر کو آپ نے ایک ہفتے میں ایک دفعہ صاف کر لیں زیادہ گندہ ہے تو جلدی صاف کر لیتے ہیں اگر جس جگہ لگا سپائی زیادہ ہے دو افتے کا بات سواہ کر سکتے ہیں تو اس حدیقے سے اگر بڑا سپریٹ ٹائپ ایٹمیشن ہے تو اس میں انڈرڈ جو ہے سٹینڈنگ آلت میں ہے چار ٹرن کا بھی آ سکتا ہے اگر چار ٹرن کا ہوگا تو بھی تھیری فیس چاہیے تین فیس اور ایک نیوٹر ہیں کمپریسر جو ہے جتنے بھی سیڈ کمپریسر سمال ہو رہے ہیں تھیری فیس میں اس میں ڈیائٹا کنیکشن ہوگا صرف تین فیس لگے گی نیوٹر نہیں لگے گی جب آوٹر آوٹر جو آن ہوگا انڈور کے ذریعے انڈور کس کے ذریعے آن ہوگا ریموٹ کے ذریعے جب آن ہوگا آوٹر جب چلے گا آوٹر کا جو ٹرسر ہے وہ سی فیس پر چلے گا چار سو چار سو چالیس وڈ پر چلے گا جبکہ جو اس کا پنکہ ہے وہ دو سو بیس وڈ پر چلے گا کسی میں ایک پنکہ لگا ہوا کسی میں دو لگا ہے تو باہر تو وہ سنگل فیہ پر چلے گی اور کپیسر تری فیہ پر چلے گا کنٹول وہیں پر ہے وہاں پر بھی یہ سنسر پر سنسر لگے ہوئے ہیں ادھر بھی چھوٹے چھوٹے برندے لگا ہوئے ہیں تو یہ اس کا اندر ہوتا ہے تو یہ اس دیکھ سے لیکن اس کی فیڈنگ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے اس کے پائپ پچھے سرا کرتے ہیں کچھ پانی والا پائپ بھی نیچے کر دیتے ہیں اور جہاں پر آؤٹر لگا ہوتا ہے وہاں پائپ لے جاتے ہیں وہاں جاگ اس کی آؤٹر جو ہے جاگر چھت پر ہے تو چھت پر فیٹنگ کر لگتے ہیں جاگر لگا لگتے ہیں اس کو ایک سٹینڈ پر رکھ لینا ہے سٹینڈ بنوالینا ہے تاکہ بارش ہو یا دورا جائے اوپر نیچے والا ساتھ جانا وہ گم نہ جائے اور اس طرح سے اس کی فیٹنگ جائے ہو کی جاتی ہے تو پچھے سیفٹی کے لیے بے شاید سنگل فیس ہو اس کے پر بریکر ہونے جائی ہے تری فیس پر بریکر ہونا چاہیے تو بریکر ہونے داد بھی ہیں اس کے علاوہ اس کی سفائی جو ہے جب گھریاں ختم ہوں بے شاید وہ سپرنٹویب ایسی ہو بے شکر انویٹر ہو بے شکر فروشن نگل ماری بے شکر کیسٹی ٹائپ جو چھت کے اندر لگا ہوتا ہے وہ بھی سپرنٹویب ہے اس کا اوٹر باہر ہوگا اس میں سرکر ہوتا ہے اس کا پانی کیسے باہر جائے اس میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پانی کٹھا ہو جاتا ہے ساتھ ایک آٹو پمپ لگا ہوتا ہے جیسی پانی جو ہے زیادہ ہو جائے اس کے اندر فلوڈ وال لگا ہوتا ہے وہ فلوڈ وال یا وہ چھوٹی سی موٹر کو پاپ کو چلا دیتا ہے وہ پانی کو کٹھا کے بار گھن دیتا ہے اس لیگے سے کیسے ٹائپ ہیں وہ چھت پر لگا ہوگا فلوڈ شائٹنگ کھڑی حال دی ہوگا وال مانٹی کو پر ہوگا اس لیگے سے یہ سسلا ہوگا جتنے بھی انڈو ہیں ان میں ایویہ پوٹکر سے پانی آتا ہے اس کا دیکھنا کہ پانی کا الزام کھا سکتا ہے تو بہر طور میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے اگر موجود ہو تو میں آپ کو سامنے دکھا دوں اگر موقع ملا تو پھر میں بقاعدہ آپ کو انڈر اور اوٹڈر جانا سب دکھا دوں گا لیکن فیل ہا جو ہے آپ اس کو یہ سمجھے اور ساتھ ساتھ کرٹیکل کرتے جائیں جہاں کوئی مشکل محسوس ہو جو بتا ہے جو انورٹر ہیں انورٹر کلدج ہے وہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بقادہ آجاتا ہے کہ یہ ایرر آگیا یہ فلاں ایرر فلاں ایرر فلاں ایرر فلاں ایرر اس کے لیے ہے اس کا نیٹسک دیکھ سکتے ہیں اور جس کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی میں نے بتا لیتے ہیں گریب والے کہتے ہیں یہ فارٹ ہے یہ ایرر تو یہ فارٹ ہے اورینڈ والے مستو بششی والے بتائیں گے آپ کو ایسے وہ آپ کو فارٹس کے جانا نوٹ کر لینے ہیں کہ کونسا فارٹ اس کی ریمیڈی کیا ہے علاج کیسے کرنا ہے تو یہ اس کے بارے میں جتنا بھی آپ ٹریکٹیکل کریں گے کتن ہی آپ کو سامیلے گے علاج کیسے کریں گے